جی کہ دوزار باویس منگر کو جوزوی سورجگران آئسلان سے ہندوستان تک دیکھا جا سکے گا آئسلان سے ہندوستان تک منگر کو جوزوی سورجگران کا مشاہدہ کیا جا سکے گا یہ ہندوستان میں سورجگران شام پانچ تا چھے بجے کی درمیان واقع ہوگا ماہر نے پھل کے ادنے خبردار کیا کہ اسے برائے دار دیکھنے سے آنکھوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے سورجگران وہ لمحہ ہوتا ہے جب چاند سورج اور زمین کی درمیان چک جارتا ہے جس کے وجہ سے سایا زمین پر پڑتا ہے مکمل سورجگران اس پت ہوتا ہے جب چاند مکمل طور پر سورج کے سامنے آ جاتا ہے جس کے وجہ سے زمین کا ایک حصہ مکمل طور پر سیاہ ہو جاتا ہے پیرس آبزروریٹری نے ایک بیان میں بتایا کہ منگر کو سورجگران جوزوی ہوگا اور چاند کا سیاہ کسی بھی مقام پر زمین پر نہیں پڑے گا آبزروریٹری کے ماہر ریف ملکیاب فلورینٹ ڈیلپی نے بتایا کہ چاند خزخستان میں بیسی فیصد سورج کے سامنے آیا گیا لیکن یہ دین کے روشنے ختم کرنے کے لیے کافی نہیں ہوگا ان کے مطابق سورج کے کم سے کم پچی نو فیصد چھپنے پر ہی اندھیرے کا احساس ہو سکتا ہے جو لوگ سورجگران برائرہ دیکھنا چاہتے ہیں انہیں آنکھوں کو نوستان سے بچانے پڑے خاص چشنوں کا استعمال کرنا چاہیے فلورین ڈیلپی نے مزید کہا کہ ہم دیکھیں کہ سورج کا ایک چھوٹا حصہ غائب ہے یہ شاندار نہیں ہوگا لیکن یہ کم تجربیات پھلکیات پر ہمیشہ ایک اچھا باقا ہوتا ہے خوبصورت تصویر بنائی جا سکتی ہے یہ روان برس کا دوسرا اور صدی کا سولوان جزوی سورجگران ہوگا ناسا کے مطابق اگرہ سورجگران کم شادہ شماری امریکہ میں آٹھ اپریڈ دو ہزار سے ویس کو کہہ جا سکے گا موسیقی